پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفہات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پر پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی یہ چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوینٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بینے پل ہے اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی منظم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی بیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کومنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف فیر کومنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سہلاب زیادہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے اس حلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیبنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادشیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور خرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملا لیں تو ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹوارک ہے پی ایم ایل این یہ نہیں پاکستان منی لانڈرنگ نیٹوارک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹوارک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدکسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ بنگربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پہ لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی اکانومی دڑام سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے حالات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری اکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے بائر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے ہم نے سرورنٹس لائی پہ بڑی تقریریں وہاں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ یہ تقریر کر کے دکھا دو تم بیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو کر کے تقریر دکھا دو ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریسٹ بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لیے ہمیں دو دفعہ اسلام بعد ہائی کورٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا گے میں نے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھگتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نواز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہیں اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورنڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لیے پاکستان کو مزاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم معاشیات کا ہے تینکیو